اللہ علیہ وسلم تو یہ مسجد مسجد جمعہ اس لیے کہلاتی ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز اس جگہ پہ ادا کی گئی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ عمرہ شریف آپ سب نے کر رہے بولو انشاءاللہ ایک عمرہ تو ابھی ہم نے احرام پہن کے کرنا ہے لیکن احرام سے پہلے ہی سرکار نے اپنے شہر میں ایک عمرہ ادھر ہی کروا دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ خوشکبری سنائی ہے حضور نے یہ بشارت دی ہے حدیث پاک میں موجود ہے وہ حدیث مسجد قبا کی دیوار کے باہر لکھی ہوئی ہے سناری عرفوں سے آج بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی میرا غلام یا میری کنیز جو بھی اپنے گھر میں وضو کرے اور اس مسجد قبا میں آکے دو رکت نماز نفل پڑے اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ علیہ وسلم ویسے وہاں پہ صرف عمرہ اور عمرے کی قبولیت کے لیے دعا کرنی ہے لیکن یہ ایسا عمرہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کو قبولیت کے ساتھ مشروط فرما دیا ہے فرمایا جو عمرہ کرے گا وہ قبولی قبول ہے مقبولی مقبول ہے تو آپ تمام حضرات یہاں جاکے دو رکت نماز نفل تحییت المسجد پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا تو زیادہ دیر نہیں لگانے دو رکت پڑھ لیں تحییت المسجد اور دو رکت نماز پڑھ لیں شکرانے کے کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات کا شکر ہے جس نے ہمیں مسجد قبا کی زیارت سے مشرف فرمایا اور ایک اور خوش قسمتی جیسے میں نے بگننگ میں ارس کیا کہ آج وہ دن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ ہفتے کے دن حضور اس کی زیارت کے لیے کبھی پیدل اور کبھی سواری پہ حضور تشریف لایا کرتے تھے اللہم صلح علیہ سیدنا محمد